اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل دی الٹی میٹ بائٹ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بیل ایکن پر کلک کرتے ہیں آج ہم سکھنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدہ ماربل کیک کی ریسپی چلیں دیکھتے ہیں ماربل کیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ماربل کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 165 کریم میدہ 165 کریم شوکر اور اس میں شامل کریں گے ہم تین عدد انڈے انڈے چوہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے آپ لوگوں نے فریجھ والے انڈے بلکل یوز نہیں کرنے ورنہ اس سے کیا ہوگا آپ کا کیک چوہے اتنا اچھا نہیں بنے گا پھر اس میں آیڈ کریں گے 165 کریم آئل 1 ٹیبل سپون کوکا پاوڈر 1 ٹی سپون وینیلہ ایسنس بیکنگ پاوڈر اور ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ملک سوپر سوفٹ کیک بنانے کے لیے میرمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اس کو آپ کوشش کریں گے کچن بیلنس یوز کر کے میر کریں 165 کریم جو میں نے ریسپی میں بتایا ہے اور اگر آپ کے پاس کچن بیلنس نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کپس لینے ہیں میرنگ کپس جو ملتے ہیں مارکٹ میں ایزلی ایویلیبل ہوتے ہیں آپ نے ان کپس کے ساتھ ان کو میر کرنا ہے کپس میں بھی میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے کہ کپس میں آپ کو کتنی میرمنٹ چاہیے اور آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کپس میں جب میر کرنا ہے تو اس کو فل پریس کر کے اور بہت زیادہ ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ان میرمنٹ کا خیال رکھیں جب آپ کیک بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت مزے کا اور بہت زبردست بنے گا بہت سوف بنے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا سب سے پہلے ہم بیکنگ مال لیں گے اور بیکنگ پیپر کو بیکنگ مال کے سائز کا کٹ کر لیں گے ہم نے اپنے مال پیپر اس کی آئلنگ کرنی ہے تاکہ اس کے ساتھ اچھے سے لگ جائے آئلنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر بیکنگ پیپر جو ہے وہ fix کرنے گے اور اس کے بعد دوبارے سے اس کے اوپر آئلنگ کریں گے اور مال کے سائٹس پہ بھی آئلنگ کریں گے اچھے سے اب ہم نے میدہ کو پین کے سائٹ پر ڈسٹ کرنا ہے تاکہ کیک جو ہے پین کے ساتھ چپکے نہیں اب ہمارا مولڈ بیٹر ایٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے کیک بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے باول میں لیں گے آئل اور اس میں ایٹ کریں گے ہم شوکر اور ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم نے ایک ایک کر کے انڈا شامل کرنا ہے سب انڈوں کو ہم نے کٹھے سے نہیں ایٹ کر دینا ایک انڈا ایٹ کر کے ہم اسے بیٹ کریں گے اچھے سے موسیقی 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 اب ہمارے انگریڈینٹس اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ بیکنگ پاوڈر کو ہم نے میدہ میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے میکسچر میں یہ اچھے سے میکس ہو جائے میدہ ہم نے اکٹھے ہی ایڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کرے کی اور چھان کے ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے میکس ہو جائیں موسیقی موسیقی میدہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دودھ دودھ شامل کر کے ہم اپنے مکشر کو ہلکے ہاتھوں سے فولٹ کریں گے موسیقی اب اس میں شامل کریں گے ونیلہ ایسنس اور اس کو مکس کریں گے موسیقی کیک کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگ نے ماربل کیک بنانے کے لیے اس بیٹر کو ہاف باول میں نکال لینا ہے ہاف بیٹر ہم نے نکال لیا ہے باول میں اب ہم اس میں کوکا پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے کوکا پاوڈر ہم نے اس میں چھان کے ڈالنا ہے موسیقی اب ہمارے دونوں درنگ کے بیٹر تیار ہیں اب ہم نے اپنے مال میں دونوں بیٹر ڈال لے ہیں ایک چمچ ہم لوگ سیمپل بیٹر کا ڈال لیں گے اور ایک چمچ ہم لوگ کوکا پاوڈر والے بیٹر کا ڈال کریں گے اسی طرح ہم نے بیٹر کی لیئرنگ کرتے جانا ہے اب ہمارا کیک ڈیکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے بیکنگ کے لیے ہم نے اپنے آون کو 180 ڈگری پہ 20 منٹس کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے اور 180 ڈگری پہ 40 منٹس کے لیے ہم اسے بیک کریں گے اب ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کتنا خوبصورت کیک ہمارا بن کے تیار ہوا ہے اب ہم بی بی کیو سٹک کی مدد سے اپنا کیک جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بلکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے کیونکہ اس ٹرک پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا اب ہم نائف کی مدد سے کیک کو مول کی سائٹ سے اتار لیں گے اور کیک کو مول سے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا خوبصورت کتنا زبردست کیک بن کے تیار ہوا ہے اب ہم نائف کی مدد سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا زبردست کیک بن کے تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹائے کریں یہ آپ کی گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس سے آپ کا گیک بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کا بنے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں